شنگردار سٹوپا یاز لشی گل سیب اور مکہ کے روٹی کیا ہی بات ہے موسیقی 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 ناظرین غالق بدہ بہت ہی تاریخی ہے اور جب بھی آپ اسلام آباد سے منگور اسفاد کی طرح پاتے ہیں تو یہ غالقی کی مقام پر یہاں پر ایک بہت بڑا مجسمہ جس کی ہائٹ چار میٹر اور تقریباً چوڑائی کوئی ڈائی میٹر ہے تو اس حوالے سے پروپیسر عزر الدین ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے کچھ معلومات ہیں کی نہیں ہے سر یہ غالقی بدہ جو ہے یہ تقریباً سیون یا ایٹھ سنچری کے آس پاس یہ بنایا گیا ہے یہ کارف کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم کا جو اترسینہ کینگ تھا اوڈیانہ کینگڈم کا تو یہ اس نے بنایا گیا ہے اور یہ راک پہ ہے اور اس کی آس پاس اور بھی بہت سے راک کارونگ سٹیچوز تھی جو ایک دو جو ہے ریسنٹلی وہ شیفٹ ہو گئی ہے ادھر میوزیم میں اور کچھ کے مسخشد دامینز وہ اصلی حالت میں نہیں ہے اس کو ڈیفیس کر دیا گیا ہے تو کچھ مجسمیں جو ہے اس کے پاس آس پاس جو ہے یہ ابھی بھی موجود ہے سر شنگردار سٹوپا یہ بھی ایک جلک آپ کو دکھاتے ہیں مین جیٹی روڈ پر ہیں یہ ان کا بوڈ اگر آپ دیکھیں اور یہ اس کے لئے راستہ علیدہ ہو جاتا ہے یہ ہم پہنچ گئے شنگردار سٹوپا یہ بھی ایک بہت خوبصورت انداز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ توڑا سا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس خوالے سے آپ کو توڑا سا تاریخ بھی بتا دوں گا شنگردار سٹوپا شنگردار سٹوپا اس وقت میں شنگردار سٹوپا پر موجود ہوں اور ہمارے ساتھ پروپیسر ٹاکٹر امدداللہ صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس شنگردار سٹوپے کے حوالے سے کہ کتنی اہمیت کے حامل ہے یہ سیاہ یہاں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں کیا صورتحال ہے سر ہم آپ کو ولکم کرتے ہیں ٹیم دینے کا شکریہ کیا کہیں گی اس حوالے سے یہ بہت شکریہ سٹوپا جو ہے یہاں پہ یہ ایک یونیک سٹوپا ہے چونکہ اس کی جو حالتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی پریزروڈ ہے ویل پریزروڈ ہے اور اس میں ڈیمیج اور پھر جو لوکل یہاں کے لوگ ہوتے ہیں بعض اس میں کچھ ڈیمیج کر دیتے ہیں تو وہ اتنا نہیں ہوا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک بہت ایکسیسبل سٹوپا ہے چونکہ یہ آپ کو پتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے یہ مین منگورا جی ٹی روڈ پر آتا ہے تو سیاہ یہاں پہ بلکل آسانی سے آ سکتے ہیں یہاں پہ لائن آرڈر کی بھی کوئی ایسی سیچویشن آج کل نہیں ہے اور یہ بلکل ایک سمجھلے کے محلے کے بیچ میں ہے تو یہاں پہ بلکل سیکیور جگہ ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں چونکہ ہمارا گاؤں بھی پاس ہی ہے تقریباً چھ سات کلومیٹر نورت کی طرف ہم رہتے ہیں مین گورا کی طرف تو یہ بہت ہی اٹریکٹیو جگہ ہے میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ شوق کرتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تاریخ کو بدیزم کے حوالے سے اس وقت کے جو رچ ہسٹری رہی ہے تو وہ ضرور یہاں پہ آئیں ویزٹ کریں اور یہ سٹوپا اور اس کے ساتھ جو بدہ ہے اور بہت سارے اسی راستے پہ مقامات آتے ہیں اس کو دیکھیں تو ناظرین آگے چلتے ہیں املک در سٹوپا املک در سٹوپا بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سٹوپا آپ توڑا ساتھ دیکھیں اس کی تاریخ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کب دریابت ہوا کس طرح دریابت ہوا کب بنا پروپیسر صاحب یہ بتائے کہ یہاں اس کی مطلب کب دریابت ہوا کس نے دریابت کیا سر شنکردار سٹوپا جو ہے اس کا سب سے پہلے جو ذکر ڈاکومنٹیشن ہوئے ہیں یہ سیون سنچری میں رائکو سانگ جو ایک چائنیز پیلکرم تھا وہ آیا تھا تو اس نے اس کا ذکر کیا ہے اس سٹوپا کا اور اس کے بعد جو پروپر ڈاکومنٹیشن اور اس کے پریزرویشن پہ کام کیا گیا ہے تو وہ اوریل سٹین نائٹین فرنٹی سیکس میں جو بیسکلی ہنگیرین تھا لیکن وہ بریٹش ایکسپیڈیشن یا بریٹش ایکسپلوریشن ایکسپلوریٹر ٹیم کے ساتھ یہاں آتا تھا تو اس نے اس پہ کام کیا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی جو موسٹ ریزرو سٹوپا یہ سیدھا روڈ بونیر کو یعنی جوڑ اور کڑا کل ٹاپ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو املک درہ سٹوپا تو میں جی ٹی روڈ ہے یہ بونیر کے لیے اور ہم لپٹ موڑیں گے املک درہ سٹوپا کی لیے تو ساتھ رہیں املک درہ سٹوپا کے طرف سپر پر ہم روا دوا را کی با سٹوپا Can بیا کی بایتین چیچیami کو جوڑ را کو پیاز لشنی گوڑ سیب اور مکعی کے روٹی کیا ہی بات ہے اور وہ بھی ہم لگ درہ سٹوپا کے بالکل ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں شرنزادہ ہوں اور اس وقت میں املک درہ سٹوپا پر موجود ہوں املک درہ سٹوپا اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ شاندار سٹرکچر ہے بہت زیادہ خوبصورت اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سیڑیاں اور اس کے ساتھ کمرے مزید چوٹے چوٹے سٹوپے تو بہت زیادہ شاندار ہے بہت زیادہ مطلب تاریخ کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہے جتنے بھی تاریخ کے سٹوٹنٹ ہے وہ یہاں آ کر اس سے مطلب اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں جتنے بھی غیر ملکی سیاہ ہے تو وہ بھی یہاں آتے ہیں یہ منگوارہ شہر سے چبیس کلومیٹر کے پاسلے پر ہے اور بریکوڑ سے تقریباً چے اور اسی طرح بنیر کا جو مین روڈ ہے نواغی کے مقام سے یہ تین کلومیٹر کے پاسلے پر واقع ہے اور یہ بہت زیادہ مطلب شاندار ہے سڑک بھی پختا ہے آپ اپنی گاڑی میں یہاں آ سکتے ہیں تو آج میرے ساتھ رہے میں نے آپ کو بتانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو طولہ سا بتا دوں کہ یہ انیس سو چبیس میں برطانوی اور ہنگری کے آسار قادیمہ کے ماہرین نے اس کو دریاب کیا پھر اس طرح انیس سو ستتر پچتر میں بھی اس پر کام ہوا اور آخر میں اٹلی کے ماہرین نے اس میں مزید قدائی کر کے اگر آپ دیکھیں تو سیڑھیا سب کچھ وہ بلکل ساپ نظر آ رہا ہے تو آج آپ کو دکھاتے ہیں یہ آسار قادیمہ تو اب ہم سیڑھیا چل رہے ہیں اور یہ اسی حالت میں ہے جس طرح پہلے سے تھے تو اس کو اٹلی کے گورنمنٹ نے مزید قدائی کر کے اس کو بلکل کلیر کر دیا ہے اس پر جو مٹی وغیرہ تھے وہ سب کو جنس ساپ کر دیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں کم رہے ان کے تو یہ سٹوپے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹوپے اگر آپ دیکھیں یہ پتر اگر آپ دیکھیں گول گول تو پورا بہت ہی مطلب محنت والا کام ہے اور یہ سواد کے لیے ایک عزاز کی بات ہے ہمارے ساتھ دو پروپیسر موجود ہیں پروپیسر امداد اللہ صاحب ہے اور پروپیسر عزر الدین ہے سب سے پہلے امداد اللہ صاحب سے بات کریں گے سر کیا کہیں گے یہ آپ کے گاؤں کے بہت قریب ہے اور آپ اکثر آتے ہیں یہاں پر جے جے بلکل یہاں پر دوستوں کے ساتھ آنا جانا لگا رہتا ہے اور یہ جگہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خاموش اور بلکل نیچرل جگہ ہے یہاں پر آپ کو پرندوں کے آوازوں کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیتا بلکل تو جب بندہ ادھر آتا ہے تو اس وقت کے جو لوگ یہاں پر رہتے تھے اور جو یہاں پر مراقبہ وغیرہ کرتے تھے تو ان کی آپ کو قفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جگہ انہوں نے کیوں سیلیکٹ کی ہے اور یہاں پر کیا ایسی خاص بات ہے جو اب بھی موجود ہے حالانکہ آبادی کافی بڑھ گئی ہے لیکن وہ خاصیت اس جگہ کے اب بھی ہے یہاں پر آکے آپ کو ایک عجیب سا سکون اور ایک دلی اتمنان آپ کو ملتا ہے اور بعض اوقات لوگ ماضی میں چلے جاتے ہیں سوچتے ہیں سوچ بیچار کرتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی یادیں ہوتی ہیں اپنے ان کے احساسات ہوتے ہیں لیکن یہ جگہ جو ہے آپ کی یادوں کو احساسات کو ان کو دبالہ کر دیتا ہے پروپیسر حضور الدین پر موجود ہے سر کیا کہیں گے سر آپ لوگ ادھر آ جاتے ہیں پارنروں کو اور اس طرح لوگ آ جاتے ہیں تو تولہ سا تاریخ کے حوالے سے بتائے کہ یہ کب دریابت ہوا کس نے اس پر کام کیا کیوں کیا کس لے کیا اور کیا صورتحال ہے موجودہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے جی سر یہ املک درست ٹوپا جو ہے اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا یا ڈاکومنٹ کیا وہ اوریل سٹین تھا وہ ہنگیرین بریٹش ارکیالوجسٹ ایکسپلورر تھا تو زیادہ تر ارکیالوجسٹ سائٹ جو ہے اس نے ایکسپلور کی ہے اس نے ڈاکومنٹ کی نینٹین ٹوٹی سیکس میں انٹرسٹنگلی اس پہ جو دو اور بریٹش نے کام کی ہے جو باقی سائٹس پہ کام نہیں کی وہ برگر تھا اور رائٹ تھا یہ بھی دو بریٹش ارکیالوجسٹ اس نے اس پہ بھی کام کیا تھا اور اس کے بعد جو اٹالیا ارکیالوجسٹ مشن فیفٹیز میں آیا تو نینٹین ٹوٹی سیکس میں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس ایکسکیویشن کے تو اس پہ نینٹین ٹوٹی سیکس میں پروپیسر ٹوچی نے کام کیا اور رائٹ اپٹر دیٹ جب پچینہ آئے تو پچینہ نے اس پر کاپی ریسرچ سکسٹیز اور سیونٹیز کے درمیان کاپی ریسرچ ہور کیا اور اس کے باقید ایکسکیویشن کا کام کیا اور ریسنٹلی جو ارکیالوجسٹل مشن کے ڈریکٹر ہے ڈریکٹر لوکا نے تو تالیبانائزیشن کے دوران اور یا جو خراب حالات تھے تو اس کے دوران اس کو جو تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا تو اس کو بہت سائنٹیفکلی پروپیسر ڈریکٹر لوکا ماریو نے ریسٹور کیا تو یہ ایک مختصر تاریخ ہے سر اور یہ بھی ہے نا کہ یہ علم پہاڑی کی بلکل سات واقعہ ہے یہ سامنے اگر ہم دکھائے طولہ سے یہ پہاڑی دکھائے تو یہ علم کے پہاڑی ہے تو یہ اس کے دامن میں ہیں بلکل سر یہ سامنے جو ہے یہ جوگیانو سر ہے اور جوگیانو سر جو ہے یہ رام چندر جی کا تخت کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوں کا بہت مقدس مقام ہے بلکہ سیکنڈ موسٹ سیکرٹ مقام کہا جاتا ہے اور سیونٹیز تک لوگ جو ہے یہاں پر ہندوں کے جو راہب تھے وہ آتے تھے اور یہاں پر رام چندر جی کا تہوار مناتے تھے علم جاتے تھے تو اس کے تاریخ لحاظ سے اس کے اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بلکل یہ رام چندر جی کے تخت کے نیچے واقع ہے سر تو اس وجہ سے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے بلکل ویسے میں تونہ سا یہ بتا دوں کہ جتنی بھی مطلب سیاہ آتے ہیں تاریخ کے حوالے سے جتنی بھی سٹوڈنٹ آتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ یہاں پر مطلب وہ پرکٹکلی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہت ہی اہم ہے اور مذہبی اعتبار سے اور تاریخ کے حوالے سے دونوں کے لئے اہم ہے اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے تو بلکل آپ آسکتے ہیں پختہ سڑکے اور آپ آرام سے آئے میں چاہتا ہوں کہ سوات چونکہ تاریخی مقامات کے ساتھ خوبصورتی کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں جانا جاتے ہیں تو ایک ٹکٹ میں آپ دو مزے کر سکتے ہیں ایک تاریخ اور ایک خوبصورت مقامات تو یہی ہے آپ آئندہ جب بھی آنا چاہتے ہیں تو اسٹوپا بلکل مین جیٹیو روڈ سے چھے کلومیٹر کے پاسلے پر ہے اور بونیر جو مین روڈ ہے سواس سے جو بونیر سڑک ہے وہاں سے نواغی کے مقام سے یہ صرف تین کلومیٹر ہے پختہ راستہ ہے آپ آئے اور انجائے کریں تو موجود اجازت اگلی دپا کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ یہ جو ریپرز ہے اور بوتل ہے یہاں مختلف تو یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی دور اگر آپ آتے ہیں اور اس میں جب پانی ہے اور شربت وغیرہ پیپسی وغیرہ جو بھی ہے تو اس کو خالی جب آپ یہاں چھوڑتے ہیں تو برا لگتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو لے کے جائے پروپیسر ڈاکٹر امداد اللہ صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو شکریہ سر دونوں کا آپ کا آپ اپنے علاقے کو اپنے مطلب اس تاریخی مقام کو ساپ کر رہے ہیں تو جتنے بھی سیاہ یہاں آتے ہیں جتنے بھی ہمارے نوجوان یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ پلیز آپ یہ خالی بوتل ساتھ لے کر جائے یہاں نہ چھوڑے تو یہ ایک میسیج ہم دینا چاہتے ہیں تو بس شکریہ سر آپ دونوں کا بھی شکریہ جی پاکستان زندہ آباد